اور اب آپ کو دکھاتے ہیں پشاور کی ایک ایسی قدیم درس کا جو اپنے قیام سے اب تک ایک سے ایک گھرے نایا پیدا کر چکی ہے ایڈورڈ کالیج پشاور کی تاریخ اور اہمیت پر دیکھتے ہیں شہاب آوان کی یہ رپورٹ پشاور میں مغل طرزت امیر کا شہکار ایڈورڈز کالیج انیس فی صدی کے آغاز میں قائم ہوا کالیج کی بنیاد چرچ مشنری سوسائٹی نے انگریز آفیسر ہرورٹ بینجمن ایڈورڈز کے نام پر رکھی گئی اس وقت یہ صرف پانچ سٹوڈنٹ سے اس نے اپنا سٹارٹ لیا آج ایڈورڈز کالیج میں مور دین تری تھاؤزن سٹوڈنٹ سٹیڈی کر رہے ہیں اس کالیج نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جو کہ جنہوں نے اس کالیج سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملکہ نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر نام پرشن کیا اس قدیم دستگاہ سے پاکستان کے مشہور شائر احمد فراز شہید حارون ڈلور سابق نگران وزیراعظم جسچس ریٹائر ناصر ملک سابق آرمی چیف عبدالوحید کھاکر پرکیٹر یاسر حمید اور کئی معروف شخصیات پارغل تحصیل ہوئے ابتدا میں یہاں مشنری اسادسہ پڑھاتے تھے تاریخ میں پہلی بار یہاں کسی پاکستانی پرنسپر کو سربراہی کا موقع ملا ہے قائدی اعظم محمد علی جناح اور گاندی بھی اس تاریخی کالج کا دورہ کر چکے ہیں ایڈورٹس کالج ایک سو اٹھارہ سال تاریخی امارت ہونے کے باوجود آج تک اپنی تعلیمی سرگرمیاں جارے رکھی ہوئے ہیں جو نہ صرف ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنے طالبات کا نام روشن کر چکی ہے کیمرمین شیخ شفاق کے ساتھ شہاب آوان ہم نیوز پشاور وزیر مملکت شہریار آفریدی اسلامباد میں تک